بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزن ناظرین میں ہوں آپ کا میز زبان عبدالغفار عزر عرف اے جی عزر خان تو آج میں اپنے بھائیوں کے لیے شپیشلی ناحتی خوبصورت گوند ہوتوں کے پیور سائیوال کے بچڑے پرنٹ بچڑے ابلگ چولستانی سائیوال جو لو پسند کرتے ہیں وہ بچڑے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں میں بھائیوں سے ایک زارس کرنا چاہوں گا بھائی امتیار سا بہت ہی مخلص آدمی ہیں نہیتی شریف آدمی ہیں ان سے بچڑے خریدیں اور خوش ہوتے جائیں گے تو بچڑا آپ کو مناسب ریٹ پر بھی لے کر دیتے ہیں جو سنگو والا ہے وہ ساتھ ستر زار سے لے کر اور جو اچھی کوالٹی کا ہے وہ ایک لاکھ بیس زار تیس زار تک جتنا گوٹ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا یہ نہیں ہوگا اگر آپ لینا چاہتے تو ویسے تو پینٹ ہزار کا بھی مل دیتا ہے لیکن چیز اچھی ہو تو اس کا ریٹ بھی اچھا ہوتا ہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مکمل ملمات لے کر آپ تک پہنچاتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں پھر متیاج بھائی کے پاس آیا ہوں جانور متیاج بھائی کے پاس آگے بھی ویڈیو بناتے ہیں ایس بار پھر آیا ہوں آج تو اسلام علیکم متیاج بھائی والیکم سلام میرے بھائیان کی آلے آج تو بڑے جانور لے کر آئے ہو میرے بھائی انشاءاللہ قربانی آگی ہے میرے بھائی نزدیک چھوٹا ڈائی مان تین مان نہیں چلتا تھوڑا چلتا ہے دوندہ کیونکہ دو لاتے ہم نے بیچی ہیں وہ چھوٹیاں تھے عید کی وڑا جانور سونا دوندہ موٹے بچے لیں کتنا وزن ہے بھائی اس کا اس کا وزن میرے سال کے مطابق تقریباً میرے بھائی چار من وزن ہے نہیں نہیں غلط بیالی ناکہ بھائی وہ آئے باقی چار من علا جھوڑ نہ بولو میرے اندازے ساڑھے تین مان ہے ساڑھے تین مان ہے اچھا آپ کا پھون نمبر کیا ہے ہمارا نمبر ہے میرے بھائی زیرو تین سو چھے ستاسی اٹھانوے ایک سو چھبی امتیاز میرے نا ہے اچھا اس کی دیمان کی مانگ رہے ہو میرے بھائی مول کر رہا ہوتے مولتے ایک پندرہ مانگتا ہوں اچھا مول ایک لاکھ پندرہ اور ایک لاکھ دس کے حساب دے دوں جانور اچھے ہیں اگر کوئی بھائی یہ ان کے سوتے کا ٹیم آج ہے کموں پر شکار دیں گے اچھا یہ بتاؤ کہ اس وقت کتنے جانور ہیں بھائی ایس وقت ہمارے پاس یہ چودہ جانور ہیں گھر میں موجود ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ امتیاز بھائی کے پاس مال نہیں ہوتا امتیاز بھائی یہ ایسا ہے ایسا ہے ایس ٹیم موجود جانور ہے آن لین سودہ کرو امتیاز بھائی کے پاس کیوں ہمارا یادہ آن لین سودہ چلتا ہے کیوں جانور دیکھو ایک لاکھ دس منگتا ہوں اور کوئی آئے گا اور ریت بھی کار دوں گا جانور اچھا ہے اور کسے کسم کا مشبرہ ہوئے امتیاز بھائی حاضر ہے لینا دینا کسمت کی بات ہے وہ نصیب ہوتا ہے میرے بھائی ہر کسے کا نصیب ہے ہم نہ دلال ہیں نہ کبیشن والے ہیں میاں چننو ہمارا ڈریس ہے اور ہمارے گاؤں میں جانور بڑا ہوتا ہے وڈا چھوٹا جیسا کہو گے پہلا ہمارا مال دیکھو ہمارا مال نہ پسند ہے گاؤں کا وزٹ کراؤں گا اور گاؤں میں لے کے دوں گا ہم دلال کبیشن والے بھی ہیں پاس ہوئے ایک لاکھ دس کے حساب ابھی سعودہ کرے جس ٹیم کرے کر سکتا ہے اون لیل اگر کوئی بھائی کراچی کا بھائی آتا ہے چولستانی لیڑے کے لیے وہ بڑے ہوتے ہیں وہ بھی جانور بڑے ہیں اچھا وہ بھی یعنی کے ابلک پٹیلے سائیوال پانچ مان دس مان ہر نسل کا جانور باقی میرے بھائی اگر کوئی بھائی آتا ہے آپ سے گجرانوالا یا سیالکوٹ پجاب سے یہاں بھی آتے ہیں اگر تمہارا سعودہ وہ اون لینڈ نہیں لینا چاہتا اگر وہ پاس نہیں کرتے اور سعودہ اس کو دل میں لگ جائے گا ہمارا سعودہ پسند نہیں ہے میرے بھائی ہم واپس کر لیں ہمارا ایسا سعودہ گرانٹی کے ساتھ باقی چولستانی ہوتے ہیں دوئے بھی ہوتے ہیں ہمارے چار بھائی کام کرتے ہیں ہر کے پاس ایک بھائی ہمارا اس کے پاس گدرے چینے چولستانی سونے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے دکھاؤں گا وہ بھی دکھائیں گا وہ بھی ستارا جانور ہے اچھا وہ بھی دوندے ہیں وہ بھی دیٹ کام ہیں جانور بھی جانور بہت اچھے خوبصورت یہ واقع ہے بھائی امتحائی بھائی بہت عزت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں یہ ہمارا ادھر مال ہے یہ اس کا گھار ہے کئی لوگ کہتے ہیں نہیں یہ اس کا گھار کا یہ میں اس کے گھار میں جب بھی آتا ہوں یہ اس کا گھار ہے میرے بھائی سنو کئی لوگ کہتے ہیں ابھی مال نہیں ہوتا یہ فراج نہیں ہے یعنی کہ مال ذاتی ہے ابھی سودہ کرو آن لین سودہ کرو امتحائی بھائی حاضر ہے ایک لاکھ دس روپے یہ چودہ جانور ہے خوبصورت وزنٹ چار مان ساڑھے تین چار مان یعنی کہ چار مان تو نہیں ہے ساڑھے تین مان میں یہ اس کی گھارنٹی دیتا ہوں دوندے جان مان یعنی کہ سارے کے سارے دوندے ہیں اگر کوئی میری سنو بات اگر اس میں کوئی عیب لنگا لولہ کوئی بندہ سودہ کرے اس کی گھارنٹی میارے ہوگی گھیرے کی گھارنٹی میارے ہوگی لینہ دینا دینا کی بات ہے کسے کس جانور نا دکھاؤ تو سم بھائیوں کو ایک دو جانور نا کوئی ایسے ہوتے ہیں نا بھی یار پھرا کے ہی پھر اس نعلوم یعنی کہ زیادہ تر آن لین سودہ کرو یہ آئی ایک دو دن کے لیے جانور کھڑے ہیں اے ہو سکتا ہے رات کو سودہ بھی ہو جائے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے جانور تو بہت خوبصورت ہے امتیاج بھائی کے ڈیمانڈ کر رہا ہے ایک لاکھ دس دس ہزار کموں پیش بھی کار دے گا اگر کسی کو ضرورت پڑے تو اچھے جانور ہیں اس کے گاؤں میں آیا ہوں یہ جانور بہت ہی اچھے ہے اس بار کچھ جانور بڑے جانور لے کر آیا ہے زیادہ آن لین سودہ کرتے ہیں آپ میرے بھائی ہمارا جانور دیکھو میرے بھائی ہمارے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں میہ چننوں میں آتے ہیں ہم آفتہ اتوار منڈی پر بھی ہوتے ہیں لڈڈن کے قریب میہ چننوں ہمارا گاڑ ہے ہمارا جانور عیب نقص ہوئے اور وزن تھوڑا ہوئے ہم ذمہ دار ہیں ڈیمنٹ ایک دس ہے اور کوئی آن لینڈ لینڈ سودہ یادہ چلتا ہے زیادہ تر آن لینڈ سودہ اگر کوئی گھر میں آنا چاہے تھے گھر میں ہی آ سکتا ہے انشاءاللہ مجزد کریں گے اپنا مال دیکھو میرا مال نہ پسند آئے گا پورے گاؤں کا مال دکھاؤں گا گا گاؤں میں ہمارے گاؤں میں ہمارے گاؤں میں تقریبا میرے بھائی کام تو کام دو تین سو آدمی بھائی کرتا ہے ایک کے پاس بیس بیس جانور ہوتے ہیں جو منڈی میں سودہ ملتا ہے وہ گاؤں میں ملے گا انشاءاللہ یعنی کہ دو ازار بھائی کا جو بھی قربانی کا مال اگر لینا چاہے تو گاؤں کا رخ کرو منڈیوں کو چھوڑو منڈیوں میں بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے پھر جانور کی پانسو پرچی ہوتی ہے ایسے جانوروں کا کمز کم ایک تیس چالیس ڈیمانڈ کرتے ہیں ادھر فراد ہوتا ہے میرے بھائی ہم منڈیوں میں فراد ہوتا ہے بھائی منڈیاں میں لوگ آج کالا کوئی کنڈے کا کام ہوتا ہے کوئی ایسا ہوتا ہے ہم غلط بیانی آلے نہیں ہیں ہمارے پاس سکہ سودہ ہوتا ہے اور کسے قسم کا مشبرہ ہوئے لینا دینا قسمت کی بات ہے امتیاز بھائی آدھر سودہ اللہ کی مرضی ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہمارے سے سودہ لاؤ اور مشبرہ مشبرہ ہی لاؤ امتیاز بھائی آدھر ہمارے گاؤں میں آؤ ایک دن راؤ دو دن راؤ ہمارے گھر میں ہم خزمت کریں گے سودہ لینا دینا قسمت کی بات ہے گاؤں کا جانور بھی دکھائیں گے یہ ہے ہمارا جانور یہ بھی امتیاز بھائی اس کے چھوٹے بھائی کا مال ہے اے بھائی کتنے جانور نے کل ستارہ 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 جانور نے یارہ بچے چولستانی نے باقی نے سائی وال نخل کے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے بھائی جانور دیکھو ایک علاوہ بھی جانور دیکھ لو بھائی اس کی میرے بھائی اس کا ہانہ پچانویں ہزار پی آئے پچانویں ہزار کے حساب سے یہ دون دیں جانور ہیں اگر کسے کو یہ چاہیے یہ بھی مل جائیں گے ستارہ یہ کی یارہ ہے کہ چھے جانور اندر بننے میں اس کی بھی میں دکھاتا ہوں یہ ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھ پچانویں ہزار ڈیمانڈ کر رہا ہے بھائی کم اپیشی کر دے گا جد سعودے کا ٹائم آ جائے گا کم اپیشی ہوگی یہ بھی آن لینڈ سعودے کی بات ہو رہی ہے آن لینڈ کرنا چاہے ہمتیاز بھائی سے رابطہ کرو یہ بھی اس کے چھوٹے بھائی کا محال ہے یہ دیکھ یہ یارہ جانور دیکھو اس کے بعد سات جانور اچھے جانور وہ بھی تھڑے ہیں وہ میں دکھاؤں گا یہ دیکھ موٹے بچے ہیں اچھے جانور ہیں پلس بزن تین مانے تین مانے تین مانے تین مانے تین نہیں یہ تین ہے بھائی مجھ سے پسہ ہے نا میں ہر باقت یہ جانوروں میں رہتا ہوں تین مانے چولستانی ہے جارہ جانور جانور چولستانی ہے اور چھے جانور گھرے سائی وال ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں بھائی یارہ جانور وہ تھے یہ چھے جانور ہیں یہ سائی وال نسل کے ہیں اچھے جانور ہیں یہ دو اور چولستانی جانور ہیں اگر آن لینڈ سعودہ کرنا چاہے تو امتیاج بھائی سے رابطہ کرو یہ اخلاق اور اچھے آدمی ہیں میرے بھائی یارہ جانور وہ ہیں چھے جانور یہ ہیں اچھا یہ آن لینڈ کو بھی لینا چاہے باقی جانور بھی ہیں چونہ اور بھی ہیں اگر کوئی لینا چاہے امتیاج بھائی سے رابطہ کرے اس ستارہ ستارہ جانور کی ڈمینٹ ہے پچانویں ہزار پی یار کوئی اور کم اپیشی کار دے یار اتنا زیادہ یار ازت کروں گا ازت کروں گا ازت کروں گا بھائی مجھے پتا نہیں نہیں تین مانے یہ جھوڑ نہ بول مجھے پتا میں ہر بار یہ ہی کام کرتا ہوں میرا کاربار یہ تین مانے یہ دیکھنے تین مانے ہے بھائی چوندہ جانور یہ ستارہ جانور میرے بھائی یہ یہ یارہ وہ ہے ستارہ جانور کوئی نہیں لینا چاہے انتیاج بھائی سے رابطہ کرو اون لین لینا چاہے دو دن ہمارے پاس پڑھتے ہیں پھر چلے جائیں گے چلو ٹھیک ہے بھائی جو بھی سودہ کسی کسی بھائی کو ضرورت پڑھے تو اس سے رابطہ کرو جو بھی لینا چاہے کموں پہ شکار دیں گے اخلاق اور اچھے آدمی ہے خدا حافظ بھائی صاحب جو کراچی کا بھائی آنا چاہے تو یہ جانور بھی آپ کے گاؤں کے ہیں بھائی ہاں ماشاءاللہ اے ہمارے سمجھنے بھائی کا مال ہے چھوٹے بھائی کا اچھا جانور دیکھو چولستانی اگر کوئی اے لینا چاہے اچھے خوبصورہ جانور اے بھی ملیں گے یعنی کہ گاؤں میں ہر نسل کا جانور یہ جانور بھی گاؤں میں تو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں بھائی بھائی خوبصورہ جانور ہے کوئی آن لینا چاہے جانور ملے گا واقعا بھائی میں پہلے آپ کی ویڈیو بنا کر واپس چلا جاتا تھا اب تو یہ گاؤں کا ویزر کر رہے ہیں ہم اگر میرے بھائی ایسا جانور بھی مانشاءاللہ کوئی لینا چاہے آن لین بھی لینا چاہے انشاءاللہ ملے گا نسل دارا یعنی کہ ایک دو چار جتنے بھی یہ دیکھو بھائی یہ گاؤں ہے یہ دیکھ لو اب نظر بیکھو یہ گاؤں کا محال ہے میں اس وقت نیا چنو گاؤں میں آیا ہوں جن کے پٹیلے چولستانی نکھرے ہر نسل کا یہ دیکھو بھائی بڑے بڑے خوبصورت دل نکار رہا کہ تصویریں کن کن کی بڑھاؤں اتنے خوبصورت جانور ہیں دل نکار رہا تصویریں کیس کی بڑھاؤں بڑے بڑے ہیٹ یار اتنے ایسے جانور تو منڈیوں میں نہیں میں نے دیکھے منڈیوں میں کام ملتے ہیں ایسے جانور منڈیوں میں ایسا جانور میں نہیں دیکھا یہ بھی کوئی لینا چاہے اون لین لینا چاہے لے سکتا ہے ایک لینا چاہے دس بیس ہر قسم کا مال ہوتا ادھر دیکھو ادھر مالو لے جانور خوبصورت چلو یہ تو دیکھ لیے اور مال بھی بھائی دکھاؤ ہم کو اور ستانہ جانور چھوٹے کھڑتے ہیں وہ بھی چھوٹے بھائی کے چلو ٹھیک ہے شکریہ بھائی یہ بھی امتیائی بھائی کے گاؤں کا مال ہے یہ بھی ملے گا ہمارے گاؤں کا مال ہے چولستانی اور نسل دار بہتیاں بھائی یہ دیکھ بڑے بڑے نسل دار پہلے تو میں ویڈیو بڑا کر چلا جاتا تھا اس کی اب اس کا گاؤں کا وزٹ کر رہا ہوں کہ گاؤں میں کتنا مال ہے چولستانی جانور ہر نسل کا جانور اگر اون لینڈ سودا کرو دے اس کا ہی ہو جائے گا بھائی جتنا مال ہے اون لینڈ جس کا ہی سودا کرو گے انتیا سے بات کرو انشاءاللہ ملے گا ہمارا نمبر ہے یعنی کہ سودا کی گرنٹی دیں گے نوکس والا نہیں سودا کی گرنٹی یہ دیکھو بھائی چولستانی جانور یہ دیکھ ہر نسل کا جانور چولستانی پٹیلا سائیوال یہ دیکھ خوبصورت ہے یہ دیکھ ٹیم اتنا نہیں ہے کہ اس کی اتنے گاؤں کا مال میرے بھائی اب یہ میں جانور دکھایا ہی نہیں ہمارے کافی ہے اور جانور نہیں دکھایا ٹیم تھوڑا ہے باقی انشاءاللہ جانور ملے گا یعنی کہ اس کے علاوہ بھی سو ڈیرڈ سو جانور مجود کھڑا ہے ایس وقت بڑا ہوتا ہے بھائی واقع ہے بھائی دو ہزار بھائیس کی قربانی کے لیے گاؤں کا رخ کرو منڈیوں کو چھوڑو منڈیوں میں لخائی ہوتی ہے بہت زیادہ لوگ فراد ہوتا ہے یہ گاؤں میں فراد نہیں ہوتا سیدھا سوڑا ہوتا ہے پریشانی نہیں ہوتی یہ دو ہزار بھائی کا جو بھی سوڑا ہے گاؤں کا رخ کرو دیاتوں کا رخ کرو انتیاز بھائی سے مشورہ لو سوڑا اگر اس کا سوڑا نہیں پاس ہوتا آپ کو خرید کر دے گا ہمارے گاؤں میں دو سو ڈیر سو جانور اور بھی آئے چلو ٹھیک ہے اور بھی دیکھتے ہیں اس کے جانور چلو ٹھیک ہے